بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے سپر ویزا سپر ویزا آف کینیڈا کا اس کو ہم ڈسکس کر ہی کیوں رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پاس اپنی بہت ساری کیوری تھی ہمارے اپنے کلائنٹس جو اس ٹائم کینیڈا میں ہیں وہاں سے انہوں نے مجھے سوالات کیے اور بہت سارے سوالات جوابات تھے کیوں انہوں نے مسئلہ بات کی کیوں کرتے رہتے ہیں اور مجھے ایک کلائنٹ نے کہا کہ مسئلہ یہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ سپر ویزا کے حوالے سے بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں یعنی کہ پاکستان میں جو ایون کے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی ایڈوائز نہیں کر رہے اور اس کی وجہ جو ہے جب معلوم کی تو پتہ لگا کہ دیڈونٹ نو آباؤٹ سپر ویزا اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن اگر کنسلٹنٹ کو بھی نہیں پتہ تو یہ خطرناک بات ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو بینفٹ دے سکتی ہے فائدہ دے سکتی ہے تو پھر ملنا چاہیے فائدہ اس کا اور کیوں ایسا ہو کہ اس کا فائدہ آپ کو نہ ملے جو سپر ویزا ہے یہ اگزسٹ کرتا ہے جی ہاں کرتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا میں آپ جو لوگ کینیڈا میں ہیں جو میرے کلائنٹس ہیں کینیڈا میں ہمارے کلائنٹس ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو میرا ریپلائی مان لیں وہ لوگ یہ دیکھ کر کے اس کے اوپر اپنا ایکشن لے لیں ان کو میں پرائیوٹلی جو پروسیس ہے وہ ہمارے آفیس سے کروا سکتے ہیں ان کا میں کرا دوں گا لیکن جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی طرح کی نالجیبل ویڈیوز معلوماتی ویڈیوز ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ اس کو لائک بھی کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کریں لوگوں ساتھ تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور جو بیا کوئی میں کہہ رہا ہوں یہ کینیڈا.سی کو پہلے سے آبیلیبل ہے میں جو بات کر رہا ہوں نئی بات نہیں ہے کیونکہ اس ویزے کو جب سے یہ لاؤنچ ہوا تھا 2011 سے ہم تب سے پریکٹس کر رہے ہیں ہمیں پریکٹس کرتے ہو دسا لوگ ہیں لیکن میں حیران ہوں کیونکہ ہم لوگ اس کو پریکٹس یا آپ سوال کر سکتے ہیں کم ڈسکس کیوں نہیں کیا پہلے اس کو ڈسکس اس نے نہیں کیا کیونکہ یہ ایک ایسا ویزہ ہے جس کو ہم ڈسکس میں سمجھتا تھا کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے اور میں جانوں میرا کلائنٹ جانے والی بات تھی لیکن یہاں مجھے لگا پتا کہ عام لوگوں کو بھی ضرورت ہے یا جو کنسلٹنٹ سٹم دیکھ رہے ہیں ویڈیو وہ لوگ بھی پلیز اپنے کلائنٹس کو یہ کام سمجھائیں بتائیں اور کر کے دیں بہت ضروری ہے اب میں اس ویڈیو کے اندر میں اس کے جو پروسیس ہے سٹیپ بائی سٹیپ وہ اگر میں کروں گا تو پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں آپ کو پورا اس کا بریف دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آپ کو آجائے کس طرح سے اور کیا کام فائد دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جن کے بچے مان لیجیے بچے جو ہیں وہ جو کینیڈا میں ریزیڈنٹ ہیں پی آر ہیں رہتے ہیں جو بھی پوزیشن ہیں ان کی تو وہ لوگ اپنے پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے جو مجھے بتایا گیا کہ وہ ہاں پر جب وہ پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں جب وہ ہمارے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم وزٹ ویزا کے اوپر آئیں اور چھے مہینے میں ہم نے کانٹری چھوڑنی ہے تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہے یعنی کہ یہ خطرناک بات ہے جو مجھے کمپلین ملی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے آپ لوگوں کے کلائنٹ اگر چلے گئے ہیں کینیڈا تو ان کے ساتھ یہ ظلم مت کریں دیکھیں سمبل سی بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک اپ ڈیٹ بھی دے دیتا ہوں جو کینیڈا اور سی کے پر اویلیبل ہے ویریفائی کر لی جائے گا یہ اپ ڈیٹ آج کی نہیں ہے یہ ساتھ جون کی اپ ڈیٹ ہے ساتھ جون کی تو ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق اس کی جو پہلی کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس سپر ویزا ہو آپ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے بس سپر ویزا ہو تو آپ وہاں پر دو سال لگتار رہ سکتے ہیں چھے میں نے نہیں دو سال لگتار رہ سکتے ہیں لیکن سات اگست کو جو سات اگست دو ہزار بائیس کے مطابق جو اپ ڈیٹ آئی ہے جس کا اطلاق چار جولائی دو ہزار بائیس سے ہوگا یہ دماغ میں رکھیے گا یعنی کہ جو لوگ آج ویزا ڈال رہے ہیں کل ڈال رہے ہیں جب بھی ڈال رہے ہیں تو اس کا اطلاق ان کے اوپر بھی ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ وہ لگتار دو سال نہیں بلکہ لگتار پان سال اب میں لگتار جو بول رہا ہوں اس میں آپ کو ان آؤٹ نہیں کرنا ہے یعنی کہ اچھے میں پاکستان بول رہا ہوں جو انڈیا سے ہیں سری لنکا سے ہیں بنگلدیس سے ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے اس کو مان لیجئے گا یہ رول سب کے لیے سیم ہے سپر ویزا کا تو لگتار پان سال آپ کے پیرنٹس آپ کے گرنڈ پیرنٹس وہ اپنی کنٹری کینیڈا کو چھوڑیں اب آپ کہتے ہیں کہ پان سال نہیں جناب یہاں پر جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق ایک پوائنٹ اور آگے بڑھ جائی اور وہ یہ ہے کینیڈا گورنمنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دو سال مزید رہنا ہے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ لگتار سات سال بھی رہ سکتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے کہاں دو سال وہ چھوڑ دی جانا وہ تو آپ کو جس نے کیا ہے وہ ظلم کیا ہے سات سال رہ سکتے ہیں دو سال کی جگہ تو یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے میں تھوڑا سات آپ کو بریف دے دوں تاکہ اس کی فیس کے بارے آپ کی علم ہو کیونکہ آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ کو پتاونا چاہیے کیونکہ یہ کنسرڈنٹ تو کچھ بھی آپ سے لے لے گا ویزا اپلیکیشن فیس ہے جو ویزا اپلیکیشن کی مد میں جاتی ہے وہ ہے سو ڈالر پھر آپ کہتے ہیں پروسسنگ ٹائم کتنا ہے کتنی دیر میں یہ پروسس کریں گے تو کینیڈا کہتا ہے ایٹی نائن ڈیز اردو میں کہیں گے تو نوے دن بول دیجئے یہ جو ویزا ہے یہ ملٹیپل انٹری ویزا ہے یعنی کہ اگر آپ کو دس سال میں ویزا دس سال کا ملے گا یہ اور مزید کی بات دیکھئے سات سال لگتا رہو مگر ویزا دس سال کا ہے تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ ویزا سپر ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو دس سالوں میں جتنی بار مرضی آپ وہاں جائیں جتنی بار مرضی آپ واپس آئیں پھر جائیں پھر آئیں رہیں پاکستان میں رہیں وہاں پر لیکن جب آپ کا رہنے کی نیت ہو تو آپ سات سال بھی رہ سکتے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی الیجیبیلیٹی بھی ہے الیجیبیلیٹی تو یہی ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ پرمنٹ ریزیڈنٹ ہو سٹیزن ہو کینیڈا کا اور آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کو ڈیولی سائنڈ لیٹر دے گا چائلڈ اور گرینڈ چائلڈ انوائٹنگ یو تو کینیڈا انوائٹیشن دے گا آپ کو اور میڈیکل انشورنس ایڈوانس میں کرے گا میڈیکل انشورنس کی سب سے بڑا اس میں کردار ہے جو میں آپ کو بتا دوں گا ابھی پریشان نہیں ہو جائے گا یہ جواب میں نے آپ کو دے دیا آگے کہتے ہیں کین آئی سٹیزن کینیڈا پرمنٹلی پرمنٹلی نہیں ہے میں نے جواب دے دیا آپ کو دو آئی نیڈ میڈیکل انشورنس فر کینیڈا یہ سوال کا جواب جو ہے مسئلے لیجئے اور وہ یہ کہ میڈیکل انشورنس صحیح ہے اور اس کی کبریج جو ہے کمپنیز تقریبا تقریبا آپ کو ایک لاکھ روپے ایک لاکھ ڈالر تک کینیڈین ڈالر تک وہ مست ہے کہ وہ کر کے دے آپ کو اور ابھی میں نے کچھ لوگوں کے کام کیا جو ہم نے کام کیا تو ہم نے ان کو جو پیکج بنا کے دیا تھا وہ مہنگا پڑھ رہا تھا کیش پر ان کو مہنگا پڑھ رہا تھا تو اسی ڈالر اسی ڈالر پرمنٹ کے اوپر انہوں نے اپنا کروا لیا یعنی کہ ان کو ہر مہینے اسی ڈالر دینے ہیں اور یہ اگر جو ویزا ہے یہ آپ کو ہر قسم کی فیسلیٹی یعنی کہ اس میں ڈینٹل بھی ہوتا ہے میڈیکل بھی ہوتا ہے سرجری بھی ہوتا ہے ہسپلیزیشن بھی ہر چیز کبر ہوتی ہے کیونکہ وہ لوکل کو دے دیتے ہیں یا سیٹیزن کو دے دیتے ہیں لیکن جو پیرنٹس آئے میں ہیں ان کو نہیں دیتے تو انکم کریٹری کے بارے میں سوال آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ انکم کریٹری کے حوالے سے آپ کی انکم آپ کے بچے کتنے ہیں جو وہاں رہے رہے ہیں انکم بچے کتنے ہیں آپ کی بیوی کماتی نہیں کماتی کماتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل کتنا قاماتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے پیرنٹس کو بلا رہے ہیں پیرنٹس کام تو نہیں کرتے وہ نائر ہوتے ہیں تو پھر ان کو چیک کرنا گورنمنٹ کی زمینیداری ہے اسے قبول کرنا نہ کرنا گورنمنٹ کی زمینیداری ہے کہتے ہیں کہ وہ کلکولیٹکیسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو میرے جواب دے دیе کہ آپ�ے بچے دیکھتے ہیں وائف دیکھتے ہیں اور آپ کے تمام جزوں کو دیکھ کر وہ ٹوٹل نمبر کرتے ہیں خرچیں نکالتے ہیں کہ آپ کو بس کتنا بچ سکتا ہے آپ اپنی فیملی کو اکومولیٹ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو پیرنٹس کو تو یہ دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں اب یہ جو ہے آپ کو میں نے انفارم کر دیا ہے کہ اس میں مینلی کام تو جو ہے وہ آپ کو کنسلیٹ نہیں کریں گے لیکن لیٹر آف انویڈیشن ہے ایویڈنس آف ریلیشنشپ ہے کہ یہ واقعی میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے یا دادی ہے یا جو بھی آپ ماں ہے اور پرائیوٹ میٹیکل انشورنس آئیے پرائیوٹ میٹیکل ہی ہوگی ہاں اس میں بھی چینج آگئے ہیں یہ بھی لے لیجئے وہ چینج یہ ہے کہ پہلے صرف کائنڈین کمپنی ہی انشورنس دیتی تھی لیکن اب انہوں نے انٹرنیشنل انشورنس کو بھی قبول کرنا شروع کر دیا ہے جس سے کمپنٹیشن بڑھے گا اور ریٹ نیچے آئیں گے اور فائدہ ہوگا بائیو میٹرک کا بھی سسٹم ہے تمام چیزیں ہیں اور یہ تمام چیزیں کو میں انفرم کر دیا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بہت لمبی چیز کھل جائے گی تو میں نے کوئی بتایا دیا کہ یہ تمام چیزیں کر کر آپ سپر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور کنسلٹنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ سپر ویزا کو آپ پرموٹ کریں اس حوالے سے کہ سو ڈالر میں سو ڈالر آپ اس انسان کو سات سال کے لیے کینیڈا بھیجوا سکتے ہیں اور دس سال کا ویزا دلوا سکتے ہیں تو اگر یہ کام سو ڈالر میں ہو سکتا ہے پاکستانی کتنا ہوگا مطلب تقریباً بیس ہزار روپے تو اگر بیس ہزار میں وہ سات سال رہ سکتا ہے تو زیادہ خرچہ جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے ہمارے سام سے آپ اگر کوئی کیوری ہو ہمارے آفیس سے اور سوالات کرنے ہو کسی بھی حوالے سے کائنڈا کے کسی بھی ویزا کے حوالے سے ورک ویزا ہے سٹوڈنٹ ویزا کے علاوہ تمام ویزا ہم کرتے ہیں تو آپ جو گیون نمبر چل رہے ہیں سٹرپ کے اندر پر اس پر کر سکتے ہیں یا جو سائٹ پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹائمنگ کا خیال آپ خود کر لیا کریں آفیس کی ٹائمنگ جو ہے وہ دس سے پانچ ہے لیکن آپ گیارہ بجے سے پانچ پھر سے فون کر لیا کریں ٹیلی فون پر اگر کال کریں گے تو آپ کو ایمیجرٹ رسپونس اچھا مل جائے گا اگر آپ موبائل کے اوپر میسج چھوڑیں گے تو پھر ٹائم دیجئے چوبیس ہنٹے کا کم از کم ٹائم دیجئے تاکہ آپ کو جواب بھی آیا سکے کیونکہ وہ کیوں میں ہوتا ہے اور ورڈسپ کے اوپر کال آلاو نہیں ہے یہ آپ ادماع ہونا چاہیے ریپلائے ہم سب کو دیتے ہیں معذرت ہماری قبول کیجئے لیکن جواب ہم دیتے ہیں اگر آپ ٹیلی فون کریں گے سیٹرڈ سنڈے کے علاوہ تو آپ کو رسپونس پھر بھی جلدی مل جائے گا باقی اگر ورڈسپ کر دیا کریں تو پھر چھوڑا سا ویٹ کیا کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے کیوری ایک دو چار نہیں ہے یہاں پر سینکڑوں کے ساتھ سے ہوتا ہے اور ہم کو سینکڑوں کے ساتھ سے دیکھنا ہوتا ہے آپ امید کرتا ہے آپ سنجھتے ہیں ان باتوں کو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ